شان عید مرحبا 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 عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی یہ ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ شان عید کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اے آئر وائی کیو ٹی وی کے لہو سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے اور بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھی گپشنگ ہے وہ ہماری چل رہی ہے حضرت بات ابھی ہم کر رہے تھے اور ان سے بھی لباس کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی آپ سے بھی بات ہوئی تو ہمارے ہاں قوال خاص طور پر ان کے ہاں بہت بڑکیلے لباس جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اسی طرح سے پھر کلام کا انتخاب ابھی لباس ہی پتا چل جاتا ہے اس طرح کلام پڑھنا ہے دیکھیں جو صوفی لوگ ہیں ان کا کلام بھی اور لباس بھی ہو رہے لیکن اب چونکہ ان کو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جو سامعین ہیں مخاطبین ہیں جو سامعین ہیں ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے اب تو جو سادے لباس والے علماء اور مشایخ ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں تو قوال کیسے پسند رہے ہیں بارکاری صاحب دیکھیں پورا رمضان انہوں نے بڑھ کے جناب ویسکوٹ اور بڑھ کے ان کے جو کپڑے تھے اور ایک دن انہوں نے فرمایا تھا کہ سادے لباس میں لوگ پسند نہیں کرتے جو دکھتے ہیں وہ دکھتے ہیں اس لیے کہ مختلف چینلز پر یہ جاتے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سادے لباس میں لوگ پسند نہیں کرتے میں اس لیے یہ اس طرح کرتا ہوں کون سے لوگ نہیں کاری صاحب تو قوالوں کے لیے تو پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے نا جی ہر راہ سے پردہ نہیں اٹھانا چاہیے کوئی خاص ہوں گے نا جاتے ہیں پوچھ رہے ہیں جتنا کوئی پردہ اٹھانا چاہیں اور اتنا اٹھانے ہیں باقی بات رہنے ہیں وہ تو اس لیے جملہ ان کو کہا تھا میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ پسند کریں پسند کریں بالکل اچھی بات اچازت یہ جو ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں وہی سنائیں اور ساری محنت اور کوشش اسی طرف لگ جاتی ہے تو سٹیج کے لوگوں کی کچھ یہ رسپانسیبیلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ شعور بھی بلند کریں تھوڑا سا ان کا کہ ان کو وہاں تک لے کے آئیں کہ وہ اچھا سننے کے عادی ہوں بالکل ایسا ہی ہے جنب یہ چاہے علماء ہوں یا نادخان حضرات ہوں یا قوال ہوں یا کسی بھی شعبہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہونا جی پبلک ڈیمانڈ کو ایک حد تک ہی ہمیں وہ مینج کرنا چاہیے اس کی حضر مکمل نہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ درستہ جیسے وہ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ دس کلام رہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں قوالوں سے زیادہ عوام کا بھی قصور ہے وہ سننا ہی وہ چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں چاہے قوالی ہے یا نادخانی ہے تو کوئی بھی نادخان ہے وہ اگر نیا پڑھنا بھی چاہے تو پھر بھی لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں وہ آپ کا کلام بڑھا مشہور ہے وہ پڑھا جائے تو وہ پھر جب ڈیمانڈ ہی ایسی تو پھر لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں عمومی رویہ تو یہی ہے جب محنت کرنا چھوڑ دیئے پھر وہ بھی آسان ہے کہ دو کلام چار کلام یاد کیے بس ساری زندگی اللہ اس پر پھر تقیہ کر کے گزار دیتا ہے بلکل ٹھیک اچھا ذریعہ کھانا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے جو خاص طور پر جن لوگوں کا تعلق سر کے ساتھ ہے یا لے کے ساتھ جن کا تعلق ہے بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ کھا سکتے ہیں اور بہت انتخاب کر کے ان کو کھانا پڑتا ہے ابھی اگر یہاں سے کچھ چیز پسند ہے تو میں آپ کو پیش کر سکتا لیکن مجھے لگ نہیں رہی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں آپ کے کھانے والی فلال کوئی چیز نہیں ہے تو کیا پسند کرتے ہیں آپ کھانے میں کھانے میں گھر میں جو بھی تیار ہو گھر میں ہمارے جو بھی تیار ہو وہ ٹھیک ہے کیا تیار ہوتا ہے کو ہمیں بتائیں تو زیادہ تر قائد ہے آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جس بات پہ آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہی کرنے لگا ہوں میں یہ کبھی آپ گھر آیا ہے بٹن بٹن ایسے پتا ہے کریلے یہ وہ یہ بھی یہ کریلے کو تو کریلے شریف یا کریلے بارک حضرت کریلے کہنا چاہتے ہیں حضرت کریلے اس طرح تو نہیں لیکن وہ آپ نے ریایت کی ہے نا سب کی ویسے اپنی محفل میں تو عدب سے ظاہر ہے نام لینا چاہیے جی یہ تو ہے اچھا پڑھنے کے وقت کھانا جو ہے اس سے کتنی دیر پہلے کھاتے ہیں یا پڑھنے کے بعد کھاتے ہیں کس طرح کی روٹین نہیں پڑھنے سے پہلے نہیں بہت کم ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد ہی تقریباً جب بھی پرفانس کے بعد اچھا کھانے میں جو گلے پہ چیزیں اثرانداز ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی کن چیزوں سے آوائیڈ کرتے ہیں اور کون سی چیزیں جن کو خاص طور پر آواز کے لئے بائٹک چیزیں جو ہیں ان سے تھوڑا آوائیڈ کرتے ہیں باقی چلتا ہے سب آپ بھی کچھ فرمائیں میں یہ بہت کروں گا کتنی پہ کتنی پہ کتنی پہ زیادہ نہ بولنا ہوتے اصل میں یہ بائٹک سے بھی نہیں بچتا اچھا چاول کا بہت شکیل ہے ٹھیک تو ظاہر ہے اب بات نہیں کرے گا بیسے کیا پسند ہے آپ کو زیادہ جناب کھانے یہی چیزیں جو بتا رہے ہیں میں گول کے پہ بھی شوق سے کھاتا ہوں جو نہیں کھاتا ہوں شروع نہ کر لے شاید اس طرح وہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ سب لوگوں پہ سب ہر چیز اصلاح نہیں ہوتی اور ایفیکٹ نہیں کرتی اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کرتی حضرت آپ کیا شوق سے کھاتے ہیں میں جناب یا پکاتے کیا ہیں شوق سے کبھی پکایا بھی ہے نہیں پکانے کے علاوہ باقی ساری گلام نہیں کرتا ہوں اچھا پکانے والی ابھی اس نوپتے نہیں پھونکتے وہ نہیں آئی ہے وہ نہیں ہے ویسے کیمہ بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہوں اچھا کوشش کرتا ہوں رمضان میں بھی ویسے بھی کیونکہ میں جم جاتا ہوں تو اس کے وجہ سے جب مردانہ وجہت دیری ہے وہ ہونی چاہی دی یہ بڑی محنت کے ساتھ محنت کے ساتھ یہ ہے تو واقعی بڑی محنت والا کام آپ بھی ویسے پکا لیتے ہیں کچھ کبھی کوکنگ کر لیتے ہیں کہیں جاتے ہیں اپنی پسند سے پکواتے ہیں یا بہت سارے لوگ ایسے جن کے ساتھ بندہ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پکاتے بھی اس کو ہدایات ساری دی ہوتی ہیں کنی کی جڑی ہو چیز دہ جڑے سڑکاؤں کتے کتے کرنا ہے ان پھر ویچ دیسی کے بھی پہ جڑا ہے سبحان اللہ سریلی انڈیو سارا کچھ ہی چلتا ہے کیا بات ہے حضرت آپ بھی ویسے کوکنگ کر لیتے ہیں کوئی شوق ہے کبھی کیا آپ نے نہیں کی کبھی نہیں باہر بھی جاتے ہیں کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتے ہیں باہر بھی جاتا ہوں تو ساتھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ انتظامات سارے ان کے ذمہ ہوتے ہیں لیکن مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوئے چائے بنانے کا اچھا کبھی آپ کو اتفاق ہو جائے اگر تو کیا آپ پکا سکتے ہیں آپ کوئی کام کر سکتے ہیں انڈا بنانے کا ضرورت پڑی جاتی ہے اتفاق ہو جائے تو چائے بغیرہ بنا سکتے میں ابھی ادھر یوکے میں تھا تو وہاں بھی ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے تو ایک دن تو میں دیکھتا رہا کہ چائے بغیرہ آ کر بنانی پڑے لیکن وہ پروفیسر صاحب پھر مجھے جو انا جناب صبح ہو تو پہر شام چائے بنا دیا کرتے تھے اچھا اور کھانا بھی ہمارا بڑا اچھا آتا تھا ابھی کاری صاحب بھی گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کیوں جی کاری صاحب آپ بھی کچھ کوکنگ کر لیتے ہیں میں تو کی ساری زندگی مدارس میں رہا ہوں اور مدارس میں اسادزہ کی خدمت کرتا رہا اور میں خود ہنڈی پکاتا تھا اسادزوں کی اچھا اور آج کل جو میری روٹین ہے جو میری وائف ہے وہ جہاں چلیتے جامعہ صبح ساڑھے ساتھ بجے ٹھیک تو میں نے اٹھنا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بس ہوتا ہوں گیارہ بجے تو ناشتہ میں خود ہی بناتا ہوں اچھا یہ ڈیلی کی روٹین ہے اہلی اچھے گار ہاں جی ان کے لئے بھی خود ہی بناتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ناشتہ پہنچتے ہیں پیچھے نہیں نہیں وہ اپنا کر جاتی میں اپنا کرتا ہوں لگتا نہیں کہ آگے بھی آئے گی اچھا چلے اللہ خیر اب سوال کو ایسے بدل سکتے ہیں چلیں اب کھانے سے آگے چلیں برطن کون کون دو سکتا ہے پھر آگے چلیں کون کون کپڑے پریس کر سکتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ہر راہ سے پردہ نہیں ہٹانا چاہیے ایک ہاتھ تک پردہ اٹھنا چاہیے یہ کہانی گھر گھر کی ہے نہیں ابھی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ابھی پہلے ہمارے جتنے بھی بزرگ یہاں پہ تھے ان سب نے جو متفکر آئے تھی وہ یہی تھی کہ گھر کے اندر چاہے کوئی پیر ہے کوئی نادخان ہے کوئی قوال ہے تو اس کی کیفیت ایک جیسی ہے سب کی کیفیت ایک جیسی ہے کچھ بسم اللہ کوئی عطا فرمائیں سر میں ہو جائے کوئی چیز تو بڑا اچھا لگے گا آجیت کا دن ہے تو ہمارے دنیا بھر کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو کچھ عطا فرمائیں الہی زندگی یوں ہی بشر ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو الہی زندگی یوں ہی بشر ہو غلاموں کی خبر رکھتے ہیں غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا وہ آقا ہی رہی جو بے خبر ہو میری علفت مجھے کافر بنا دے میری علفت مجھے کافر بنا دے سوا تیرے کوئی دل میں اگر ہو ناظرین اکرام بریک کا وقت ہے ہمارے ساتھ رہیے لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دوسرے ممانوں سے بھی ہم سر میں کچھ نہ کچھ سننے کی گزارش کریں ہمارے ساتھ رہیے ہیں اس خوشی کے موقع پر ہمارے ساتھ ممان تشریف فرما ہے جن سے ہم عید کے حوالے سے عید کی خوشیوں کے حوالے سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت کم موقع ملتا ہے ظاہر ہے کہ آپ جن شخصیات کو جن سکولرز کو جن سناخانوں کو جن قوال حضرات کو سنتے ہیں آپ ٹیلی ویزن پر دیگر پرگراموں میں ان سے اس طرح کی گپ شپ کا موقع یقیناً عید کے موقع پر ہی ہمارے ہاتھ اس طرح سے آتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سارا رمضان تو پردہ پوشی کی باتیں ہوتی ہیں اور عید والے دن سارے پردے ہمارے اٹھا دیتے ہیں آپ نہیں نہیں ابھی تو پردہ اٹھائے آج تو بڑی ریائت کی ہے آج تو بڑی ریایت کے ساتھ کیوں کیوں کاری صاحب وہ قوال تھے نا ایک تو وہ غزل پڑھ رہے تھے کہ بتا دوں گا پردے کے پیچھے کیا ہے تو وہ جو صاحب خانہ تھے نا وہ ان کو جو نیاز دیتے جا رہے ہیں اب قوال نے کے سمدہ قوال نے کے سمجھا ہے کہ ان کو اس پر بڑا لطف ہا رہا ہے کہ جو اسی مصرے پر نیاز دے رہے ہیں تو وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بتا دوں گا پردے کے پیچھے کیا ہے اب جب پیسے ختم ہو گئے نا تو اس نے پردہ پیچھے کیا اس نے کہا یہی بتاؤ گے نا کہ اہلیہ پانپن لگا رہی ہے اور کیا بتاؤ گے واہ 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 کیا کہنے ہیں کاری صاحب کیا فرماتا ہے آپ تو بسے ترانم سے پڑھ لیتے ہیں ماشاء اللہ ہاں جی پڑھیں گے ماشاء اللہ کیا بات کچھ ہی ذرا یہ مائک دیجئے گا جی کاری صاحب کا ترانم بھی آپ کو آپ کو چلیں ایسے ہی سنا دیں ایسے ہی سنا دیں بسم اللہ ڈاکسہ پچھلی عید پہ بھی میں نے آپ کے حکم پہ بسم اللہ پڑھا تھا الحمدلاللہ نہیں وہی کلام ہر عید والا ہر عید پہ نہیں ہاں کچھ یہ نہیں کرنا ہونے اس دن میں بسم اللہ مولا یا صلی و سلیم دائما آبادنا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی محمد سید الکونین و ساقالین والفاری قینی من عرب و من آجامی ہوا الحبیب اللہ زی ترجا شفاعتو لیکل ہوت لمنال اہوال مقتہین کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے کاری صاحب ممال کر دیا جنب آپ نے حضرت اب ہم نے شیر سننے ہیں آپ سے اور آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا زوق ہے آپ سے بھی سننے اور فہیم صاحب سے بھی سننے ہیں تو بسم اللہ جی شاہ صاحب شاہ صاحب آپ سنا دیں اتنی دیر میں پیر صاحب یاد کر گئے کہنے میں جناب عید کا موقع ہے غیر سنجیدہ لیکن مانا خیز شیر سنا دیتا ہوں کہ سنجیدہ اشار کافی ہو گئے ہیں جی شاہ صاحب کہتے ہیں جی کہ عشق جب قید شریعت میں آ جاتا ہے عشق جب قید شریعت میں آ جاتا ہے جلوہ کسرت اولاد دکھاتا ہے کیا کہنے پی بڑی آپ نے کیا عشق جی کمان آخیز شیر سنا دیتا ہے کیا کہنے حضرت آپ نے تو کمال کرتی ہے واہ دی واہ اچھا حضرت پیر صاحب جھون رہے ہیں کچھ آپ بسم اللہ جناب عطا فرمائیں کلام کو شیر تو نہیں سنا ہوں گا ایسے کئی بات سنا دیتا ہوں بسم اللہ جو آپ کا دل کرتا ہے جس کو سنانا چاہتے ہیں آپ سنا دیتا ہے کیمرہ صاحب کے لئے حاضر ہے جی میں جب سن رہا تھا اپنے سینئر سب دوستوں کی باتیں جی میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم سینئر بنیں گے یا بن رہے ہیں کل کو ہمارے بچے یا ہماری آنے والے نسلیں کتنی جو ہے ہماری باتوں کو مانے گی یا ہماری وہ چیزوں کو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے ٹھیک ایک ہی جگہ پہ ہم سب کی حاضری لگتی ہے میں ایک دفعہ ایک پروگرام سے لیٹ سربل بھائی گھر کو انچا جی تو صبح میرے دوست کچھ بیٹے ہوئے تھے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے یار آپ نے پروگرام لیٹ کر دیا تو گھر والوں نے مجھے اچھا خاصا پوچھا ہے تو میں نے کہا یار ہمیں بھی اچھا خاصا پوچھا گیا تو وہ مجھے کہتے ہیں یار ہم نے سمجھا کہ صرف ہمیں پوچھا جا سکتا ہے پیروں کو نہیں پوچھا جا سکتا ہے تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والی بھی پیرنی ہے اس لئے یہ مطکر کا مقابلہ ہوتا ہے کیا کہنے تو سوال جواب اس کے اندر آ جاتے ہیں کیا بات حضرت آپ بھی سامنے والے بھی قوال ہیں قوالی کا ذوق مکنے ہیں گھر والے بھی سنتے ہیں آپ کی غلطی بغیرہ نکالتے ہیں نہیں غلطیاں نہیں داد دیتے ہیں کبھی کہا نہیں کہ ایک ہی پڑے ہے ایک گیڑا شیرکی کیتا جائے تو ٹھیک نہیں کیتا ایسا ہے ہونا چاہیے گھر والے جو ہے گرا گلت ہو گئی یہ تو وہ بھی کہہ دینا ہے ایسا ہو جاتا ہے جی آپ کو بھی کبھی کہا کسی نے گرا سہی نہیں لائی یہ آواز نہیں ٹھیک ابھی کہنے والی آئی نہیں ہے اچھا کہ ابھی آئی نہیں ہے لو جی آتے پھر لائی جڑا ایسی ایسا مطلب داس دیتا ہے ایر بھائی کیو ٹی وی تو پوری دنیا ناظرین جڑے رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال تک میرا خیال ہے تسیہ نہیں کہا انشاءاللہ اچھا تائیو انہیں خوش نظر آ رہے ہیں ہون دے کوکہ شادی شدہ بندہ نہیں ہڑا خوش نظر پہلے ہی ہیں کم بول رہے ہیں بول دے بھی کٹ پہلے ہی کم بول رہے ہیں ماشاءاللہ نہیں پہلے ہی ناظرین بیتر ہے پہلے ہی کم بولنا ہے تو بہتر ہے پہلے ہی کم بولنا شروع کر دیں ایڈوانس ایڈوانس میں دیکھ بیٹھا بڑیان سار لیکن تسیہ آپ بھی تانویکھنے ہی پہنا ہے کیا کہنے جو آپ سبحاناللہ کیا پیر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں اور کوئی غزل کا شعر بھی اگر سنا دیں اگر آپ پڑتے ہیں تیت اللفظ سنا دیں یا سور میں جیسے آپ سنانا چاہیں کیونکہ آج کل ہمارے ہاں سوفیانہ محافل میں غزل بھی پڑھی جاتی ہے تیت اللفظ یہ جیسے بھی جو پسند ہو وہ حسین ظلف بکری تو مہک گئیں فضائیں وہ حسین ظلف بکری تو مہک گئیں فضائیں وہ نگاہ ناز اٹھی تو سور گیا زمانہ کیا کہنے میرے ظرف کو سمجھ کر ذرا بجلیاں گرانا میرے ظرف کو سمجھ کر ذرا بجلیاں گرانا مجھے تاب ہو جہاں تک وہیں تک نکاب اٹھانا اس کا غم نہیں ہے کیا کہنے مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل گیا وہ گرائے جائیں بجلی وہ گرائے جائیں بجلی میں اسی عدا پہ خوش ہوں تیرے پاس بجلیاں ہیں میرے پاس آشیاں واہ کیا کہنے کیا کہنے آپ بھی جناب کوئی سنا دیں تسی تو سنا سکتے ہو بلکہ عرض مدعا کر سکتے ہو بسم اللہ کوئی دعایا مانگ لیں کچھ کریں زیدی کچھ سنائیں جناب آپ بھی کوئی شعر سنائیں ترنم میں سنائیں جیسے آپ سنانا چاہیں ایسی سنانا دیں سنبھل اے دل کسی کا راز بے پردان ہو جائے سنبھل اے دل کسی کا راز بے پردان ہو جائے یہ دیوانوں کی محفل ہے کوئی رسوہ نہ ہو جائے یہ دیوانوں کی محفل ہے کوئی رسوہ نہ ہو جائے کیا کہنے کیا کہنے جناب سبحان اللہ ترنم میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ غزل کے کوئی شعر سنا دیں میں بھی جناب عرض کرتا ہوں ضرور پیر صاحب آپ کو مل گئے ہیں شعر اجازت مل گئی ہے سنانے کی اجازت نہیں لیرے سوکتے بسم اللہ میرا اپنا کلام ہے میں نے چاہا کہ میں وہی سنا دیتا ہوں ویسے تو کافی آتے تھے تو یہ میری کتاب ہے تجلیات مرشد کے نام سے اچھا آپ اپنی کتابوں کا بھی بتا دیں ماشاءاللہ کافی آپ کی اور آپ کا جو بارہ عبانات علیہ السلام تجلیات مرشد ہے ضرورت مرشد ہے خصائص اہل بیعت اطحار علیہ السلام ہے محبت و عطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصباح صوفیہ ہے وظائف کے نام پر اور اس کے علاوہ مقالات عرفانیہ کی جلد اول بھی آ چکی ہے ماشاءاللہ اور چھے سے سات کتب میری جو زیر طبع ہیں میری زندگی کا جنگی ایک معمول ہے کہ میں سفر میں ہوں کہیں بھی ہوں لکھتا ضرور ہوں ڈلی ماشاءاللہ تو مارنامہ منات الاسلام جو چودہ سال سے ماشاءاللہ جو ہے وہ جاری ہے تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے بسم اللہ تو ارض خدمت ہے یہ بڑا صوفیانہ ذوق چونکہ یہاں چل گیا اور بے پردگی بھی رہی پردہ بھی رہا اب تمام پردوں پہ جو ہے پردہ ڈالتے ہوئے خود بخود ہی صاحبِ مسند بنا بیٹھا ہے تو خود بخود ہی صاحبِ مسند بنا بیٹھا ہے تو یہ اہلیہ کی طرف سے تنی ہے یہ ویسے اس وقت تو آپ ہمارے صاحبِ مسند بیٹھے ہیں کیوں جی اس وقت تو صاحبِ مسند آپ بنے بیٹھے ہیں بسم اللہ خود بخود ہی صاحبِ مسند بنا بیٹھا ہے تو کام کر اسلاف کا کیوں جی چرا بیٹھا ہے تو راحت و آرام کی خوگر ہے تیری زندگی راحت و آرام کی خوگر ہے تیری زندگی ذکرِ حق بھی نامِ مرشد بھی بھلا بیٹھا ہے تو آج ہماری دور جو ہے سمتھنگ مور پہ لگی ہوئی ہے لوگ تجھ کو صوفیے راہِ صفا کہتے رہے لوگ تجھ کو صوفیے راہِ صفا کہتے رہے جبہ و دستار کی حرمت گواں بیٹھا ہے تو خان کا ہے شیخ میں حاضر تو ہے تیرا وجود خان کا ہے شیخ میں حاضر تو ہے تیرا وجود آہ لیکن ساکیوں میں سے جدا بیٹھا ہے تو آہ لیکن ساکیوں میں سے جدا بیٹھا ہے تو دل کے آئینے میں اب تصویر جانا کو سجا دل کے آئینے میں اب تصویر جانا کو سجا یار عرفان کیا تھا تو اور آج کیا بنا پیٹھا ہے تو اور ہمارے بزرگوں کے اس پر ایک بات بڑی فرمایا کرتے تھے میرے شیخ اللہ جب کوئی بندہ آذر ہوتا نا تصویر بنانے کی اجازت مانگتا تو آپ برملہ یہ ارشاد فرماتے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جکائی دیکھ لیتا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جکائی دیکھ لی بہت شکریہ جناب سید محمد فہیم شہداد بخاری صاحب آپ کا پیر عرفان الہی صاحب آپ کا جناب قاری محمد جونس قادری صاحب آپ کا جناب سید حارون رشید بخاری صاحب آپ کا اور زاہد علی کاشیف علی آپ کا بہت شکریہ جناب آپ سب تشریف لائے اور ہم سب کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ چونکہ پورا رمضان آپ نے ہمارے شکریہ ادا کیا ہے اور آج بھی اور ہم سب کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کو ہینڈل بہت شکریہ نظرین اکرام پرگرام کا وقت اور عید کی خوشیاں ظاہر ہے کہ وقت کا احساس نہیں ہوتا ہمارے جتنے بھی ممہان تشریف فرما ہوئے ان سے گفتگو ہوئے اور یہ ایک دن ہوتا ہے کہ جب ہم ذرا گپ شپ کے محول میں تھوڑی سی ان کے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم ان سے ان کا ان کے یہ شفقہ تر محبت ہے کہ وہ ہمیں اتنا اتنی گزارش کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہماری فرمایش کی گئی ہے کاری صاحب کی طرف سے اور کاری چونکہ نظر آتا ہے اس لیے آپ کا حکم دے وہ پورا کرنا ہے یہ ایک تازہ غزل کے چند اشاعر ہیں وہ غزل بھی سلانہ ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ایک ہم عید کے موقع پر پیش کرتے ہیں کہ دو قدم کی بھی مسافت نہیں کرنی آئی دو قدم کی بھی مسافت نہیں کرنی آئی ہم کو اپنی بھی حمایت نہیں کرنی آئی اپنی فطرت میں نہیں تھا کوئی بھاو تاؤ اپنی فطرت میں نہیں تھا کوئی بھاو تاؤ ہم کو بازار میں قیمت نہیں کرنی آئی ہم کو بازار میں قیمت نہیں کرنی آئی ایک اتوار زمانہ کے نہیں ساتھ چلے ایک اتوار زمانہ کے نہیں ساتھ چلے پھر مفادانہ محبت نہیں کرنی آئی پھر مفادانہ محبت نہیں کرنی آئی اپنے چہرے پہ سجائے نہ گئے دو چہرے دل نہیں مانا تو عزت نہیں کرنی آئی اپنے چہرے پہ سجائے نہ گئے دو چہرے دل نہیں مانا تو عزت نہیں کرنی آئی منفعت کے لیے سمجھوتا نہیں ہو پایا منفعت کے لیے سمجھوتا نہیں ہو پایا ایک ذرا سی یہی ہجرت نہیں کرنی آئی ایک ذرا سی یہی ہجرت نہیں کرنی آئی اس لیے اپنی اناکہ ہوا شہرہ حرسو مقتے کا مجھے کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ شیر ضرور اس لیے اپنی اناکہ ہوا شہرہ حرسو ایسے ویسوں کی جو بیعت نہیں کرنی آئی اس لیے اپنی اناکہ ہوا شہرہ حرسو ایسے ویسوں کی جو بیعت نہیں کرنی آئی اس کے فطرت میں بھی ٹھہراؤ نہیں تھا سرور اس کی فطرت میں بھی ٹھہراؤ نہیں تھا سرور اور پھر ہم کو بھی اجلت نہیں کرنی آئی دو قدم کی بھی مسافت نہیں کرنی آئی ہم کو اپنی بھی حمایت نہیں کرنی جیر وائیکو ٹی وی کے دنیا بھر کے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیوں کا سائمان عطا فرمائے آپ کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اللہ کریم اپنی امان عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کو سرخرو رکھے پاکستان کو ترقی عطا فرمائے پاکستان میں رہنے والوں کو خوشیاں اور برکتوں سے مالہ مال فرمائے اجازت دیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان اور بہت بہت عید مبارک خوشیوں کے پیغام کا دن ہے اللہ کے انعام کا دن ہے خوشیوں کے پیغام کا دن ہے اللہ کے انعام کا دن ہے مجھتی ہے ہر طرف صدا ملہ با ملہ با